صحت اجازت نہیں دے رہی تو وہ بھی کس طرح آپ تک کریں جو دو شادی کر کے پھستا ہے نا وہ بھی مجھے فون کر رہا ہوتا ہے فون کے لیے صحت کے حوالے سے تو دوستو آج پھر ایک اور میں بہت ہی مزے کی پھر سے ویڈیو لے کر آیا ہوں آج کی جو یہ ویڈیو ہے یہ ویڈیو ہے مفتی طارق مسود صاحب کی کیونکہ انہوں نے بہت ساری شادی ہے کیونکہ اسی کا کچھ نسخہ بتا رہے ہیں کہ جو مرک کمزور ہے طاقت نہیں ہے تو وہ جلدی فارغ ہو جاتے ہیں بیوی کو ٹائم نہیں دے سکتے تو اس کے لیے کیا کچھ بتا رہے ہیں وہ کیا ہے وہ سارا کچھ آج کی اس ویڈیو میں بتاتے ہیں کیا کرنا چاہیے کیا نہیں کرنا چاہیے کچھ ہے اسی طریقے کی ویڈیو بہت زبردست کلپ ہے کیونکہ وہ فنی ویڈیو اور اس طریقے کی لطیفے بہت سارے سناتے رہتے ہیں پتہ نہیں کیا لطیفہ ہوگا کیا چیز ہوگی کیا کچھ بتا رہے ہیں وہ سارا کچھ آج کی اس ویڈیو میں دیکھیں گے بہت کمال کی ویڈیو ہے بہت زیادہ مزا آنے والا آج کی اس ویڈیو میں مفتی طارق مسود صاحب کی ویڈیو ہے تو ہم شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو دیکھتے ہیں ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سب اپنے باریں بتا دیں کیسے ہیں آئی ہوپ کہ سب ٹھیک ہوں گے اچھے سے ہوں گے تو آج کی ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں مفتی طارق مسود صاحب کی بہت زبردست کلپ ہے جو لوگ کمزور ہیں طاقتوار ہیں ان کے لیے بہت کمال کی ویڈیو ہے بہت زیادہ مزا آنے والا ہے تو سب سے پہلے ہم ویڈیو شروع کرتے ہیں میں اپنا ہیڈ فون لگا لیتا ہوں اس کے بعد کرتے ہیں ویڈیو شروع بہت مزا آئے گا آج کی اس ویڈیو میں تو چلیئے شروع کرتے ہیں یہ ویڈیو میں نے سٹارٹ کیا ہے تو ویڈیو سٹارٹ ہو گئی ہے دیکھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اگر آپ نے کوئی صحت کے حوالے سے پوچھنا ہے اس کے لیے حکیموں اور ڈاکٹروں سے رابطہ کریں صحت کبھی پوچھ رہے ہوتے ہیں لوگ اگر آپ کی شادی ہو چکی ہے اور آپ کی صحت اجازت نہیں دے رہی تو وہ بھی کس طرح آپ تک کریں جو دو شادی کر کے فستا ہے نا وہ بھی مجھے فون کر رہا ہوتا ہے فون کر نہیں صحت کے حوالے سے جس کا دوسری کا ارادہ ہوتا ہے مجھ سے کشتے مانگ رہا ہوتا ہے وہ کہ کیا کھانا چاہیے شادی سے پہلے وہ بھائی کیا ہو گیا یار تم لوگ نے ہم کو کیا بنا دیا ہے ایک صحاب آئے مجھ سے دوسری شادی کا مشورہ لینے لگے نا میں نے کہا کرو ان کو سمجھایا بھائی دیکھو بیوہ عورتیں ہیں اور ایک بیوہ کا رشتہ بھی تھا میں نے کہا میں کرا دیتا ہوں یہ وہ خوڑا زبردست ایک تم موٹیویشن ملی پھر مجھے کہتے ہیں در اچھا ہوں میں دو منٹ کی بات کرتے ہیں یہ پرانی بات ہے ان کو بھی نہیں پتا کہ ان کے بارے میں بات ہو رہی ہے میں کسی اراز نیفاش کرتا میمبر پر میں چلا گئے میں نے کہا اصل میں رشتے تو میرے پاس بھی ہیں خوراک بتائیں کیا بتائیں رشتے تو میرے پاس میں نے کہا آپ کی عیش کتنی ہے چھ بیس پتنی اٹھائیس سال ہوگی ینگ تھے میں نے کہا ینگ آدمی کو کیا خوراک چاہیے تو شمسی طوانائی سے چلتا ہے ینگ ستائیس اٹھائیس سال میں بھی اگر انرجی نہیں ہے میرے بھائی پھر پہلی بھی نہیں کرنی چاہیے کہے رہے کیا کھاؤ میں نے کہا روٹی کھاؤ بھائی روٹی کھاؤ اللہ نے روٹی میں اتنی پاور رکھی ہے کبھی کسی تین دن روٹی کھانا چھوڑ کے دیکھو کچھ سے کھاتے رہو بیٹھ کے طاقت کی دوائیں کھاؤ روٹی نہیں کھاؤ تین دن اٹھا نہیں جائے گا بھی اس طرح سے چلا نہیں جائے گا جس کمبخت میں روٹی کھا کے بھی طاقت نہ آئے نا سمجھ لو کہ اس کو طاقت کے علاوہ دنیا کا ہر کام حاصل کرنے کی کوشش کرنی چھے تو مجھ سے پوچھ رہے ہوتے ہیں وہ میں نے ایک چھٹکلا سنایا تھا نا میری جب تیسری شادی ہوئی تو میں مسجد میں بیٹھا ہوا لڑکے بات کر رہے ہیں نوجوان ٹین ایجز گڑھ کے ارے امام صاحب نے پھر تیسری گھر لیا کسی نے کہا ابے ان کے حکیموں سے وڑے تعلقات ہیں وہاں سے پشتے مجھتے لیتے ہیں دوسرے نے کیا کہا ابے حکیم تو خود ان سے آکے مانگتے ہیں اس سے لڑک سپات کرنے تو بھائی نہ تین شادیوں کے لیے کشتوں کی ضرورت نہ چار کے لیے کشتوں کی ضرورت اللہ نے مرد جو روٹی حضم کر لیتا ہو پراتے حضم کر لیتا ہو کھانا کھا لیتا ہو اس کو اتنی پاور دی ہے کہ وہ چل سکتا اس کے لیے کوئی بہت یہ تو ایک دماغ میں ایک خامکہ کی ایک چیز بیٹھ گئے آپ اگر چل صحیح رہے ہو آپ اگر بازووں میں آپ کے وزن اٹھانے کی طاقت آنکھوں میں دیکھنے کی اس کا مطلب ہے پوری باڈی آپ کی صحیح ہے انسان کا ایسا نہیں ہوتا کہ باڈی میں ایک چیز کمزور جیسے سماعت کمزور ہونا شروع ہو گئی بہت زیادہ آنکھیں بالکل صحیح ہیں ایسا نہیں ہوتا پوری باڈی ایک ساتھ بڑھا پا آتا ہے اس سے جوان ہے تو پوری باڈی جوان ہے بڑھا ہے تو پوری باڈی میں بڑھا پائے گا سمجھتے نہیں ہو بات کوئی یہ کام کا کہ بہت سے حکیموں نے علو بنایا گا ہے جن کی دگانیں چورن نہیں بگھ رہے ہوتے ان کو پتا ہے مردانہ قوت کے نام پہ نوجوانوں میں چورن بہت نائٹ بگھتا ہے کبھی بھی کوئی سلجھاوہ ڈاکٹر سلجھاوہ حکیم ان چکروں میں نہیں دالے گا آپ کو اوور آل صحیح ہے تو سب صحیح ہے تو دوستو یہ تھی آج کی ویڈیو مفتی طارق مسود صاحب کی جو بتا رہے تھے کہ طاقت کیسے حاصل کی جائے کیا کھانا چاہیے کیا نہیں شادی دو کریں تین کریں ایک کریں تو طاقت کے لیے کیا کریں طاقت کون سے ہونی چاہیے کیا کھانا چاہیے کیا نہیں کھانا چاہیے کون سے حکیم کے پاس تو وہ بتا رہے تھے سمپل روڈی کھانی چاہیے اس سے بہت زیادہ طاقت آتی ہے تو آج کی جو یہ ویڈیو تھی مفتی طارق مسود صاحب کی بہت زبردست کلیپ تھی آپ کو کیسی لگیا اگر آپ کو آج کی یہ ویڈیو اچھی لگیا تو ویڈیو کو ضرور لائک کر دیں اسی طریقے کے اور بہت ساری مزے کی ویڈیو دیکھنے کے لیے جس میں لائف چینج کی موٹیویشنل ایموشنل اور بھی ہر موضوع کے اوپر بہت ساری ویڈیو دیکھنے کے لیے چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کر دیں آج کی ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ سب کا بہت شکریہ اسی طریقے کے اور بھی بہت ساری نیکچ ویڈیو میں ہم ملیں گے تو اس کے لیے چینل کو ضرور سبسکرائب کر کے رکھیں